اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو گائز فائنلی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور آ گیا ہے پھول پتی پیکو بنانے والا میجک لائنر اور یہ جو میجک لائنر یہ ہمارا اب تک کا چوتھا سٹاک ہے اور اس سٹاک میں آج ہمارے پاس آئے ہیں دس پیس جن میں سے ایک پیس ابھی میں نے ریڈی کیا ہے اس کو میں نے مشین پر لگایا ہے ابھی میں آپ اس کا ٹانکہ بھی نکال کر دکھاؤں گا کہ کس طرح کی وہ پیکو کرتا ہے اور یہ سارے جو میجک لائنر ہے یہ پھول پتی پیکو جو کہ ابھی نیا نیا ڈیزائن شروع ہوا ہے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے اس پر میں سیٹ کر کے آپ کو دوں گا اور بہت ہی کمال کا ڈیزائن ہے میرے بھائی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اور اس سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ بھی ہو سکتی ہے یہ جو ٹوٹل ہے میرے پاس دس پیس ہیں بہت ہی کمال کے اور بہت ہی زبردست میجک لائنر ہے کمال کے تب ہی ہوتے ہیں جب اس کی سیٹنگ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے ورنہ جب بھی آپ مارکٹ سے کوئی بھی مہنگے سے مہنگا میجک لائنر بھی لینے جاؤ گے نا تو بھائی آ اس کی سیٹنگ آپ کو بلکل بھی نہیں کر کے دی جاتی میجک لائنر جب بھی آپ مارکٹ سے لینے جاتے ہونا تو بھائی آ وہ بینہ سیٹنگ کی ہوتا ہے چاہے آپ بیس ہزار بھی لینے جاؤنا لیکن بیس ہزار ہوتا نہیں ہے لیکن بیس ہزار ہوتا نہیں ہے لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جتنا مرزی مہنگا بھی لینے چلے جاؤنا مارکٹ میں تو اس کی سیٹنگ آپ کو کرنا ہی پڑے گی اور اگر آپ کو سیٹنگ نہیں آتی تو میرے بھائی آ بیکار ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پانچ چھے زار والا میجک لائنر مل جاتا ہے اور اس کی یا پندرہ سوڑ دو زار والا بھی مل جاتا ہے لیکن اس کی سیٹنگ اچھی طریقے سے آپ کر لیتے ہونا تو بھائی آ وہ مطلب کے بہت زبردست بن جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں پاس ایک پیس ہے یہ دیکھیں یہ جو میجک لائنر یہ بلکل نیا ہے اس کی سیٹنگ ابھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی یہ بلکل نیا ہے اس کی ابھی میں اس کی سیٹنگ کروں گا اس کے یہ جو ڈھیلا ڈھولا وہ پڑا ہے نا لاتے ہوئے مطلب کے جب بھی وہ بلٹی ہوتی ہے تو رسے میں یہ نا ہیلی جاتا ہے یہ ویسے بھی دکاندار کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیلے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کی ابھی میں پروپر سیٹنگ کروں گے اس کو سارے کو کھولوں گا اس کو واش کروں گا اس کو آئل وغیرہ گریس وغیرہ اس کو لگاؤں گا اور اس کی مکمل سیٹنگ کروں گا یہ دیکھیں وہ مطلب کہ اس کو جوڑ کر رکھ دیتے ہیں جب بھی فیکٹری ساتھ ہیں تو وہ بس اس کو اسیمبل کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کی سیٹنگ خود کرنا پڑتی ہے جب آپ اس طرح سے مارکٹ سے لوگے آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہے تو پھر بھئی آپ میں پھول پتی پکو تو کیا آپ خالی کم کم پکو بھی اس سے نہیں کر پاؤ گا ٹھیک سے کیونکہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی بس ایسی بہترتی بس ہوتا ہے تو بھئی اس کی سیٹنگ پرچیز کرتے ہو تو اس میں آپ کو سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی سیٹنگ کر کے دوں گا اور اس کی سیٹنگ کر کے دوں گا پھول پتی پکو ڈیزائن پر میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی پھول پتی پکو ڈیزائن بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو وہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پیسے بہت زیادہ بچتے ہیں ٹھیک ہے ایک چائنا پکو آپ کتنے میں کر کے دے رہے ہو اب بھی تو تقریباً پچاس رویے میں کر کے دے رہے ہو گئے اور سیم چائنا پکو جتنا ہی داگا اس پر لگتا ہے پھول پتی پکو پر اور اس کی پرائز کتنی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو سو روپے لوگ چارج کر رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے ہمارے ادھر آہ جن کو میں نے بنا کر دیا ہے پہلے میرے تین سٹوک یہ چوتھا سٹوک ہے میرے پاس تین سٹوک جو آلریڈی الحمدلللہ کافی آہ کامیاب ہوئے ہیں دو سو روپے لے رہا ہے یعنی کہ اگر آپ چینہ پکو پچاس روپے میں کر رکھے دے رہے ہو تو اس میں بھی بیس تیس آپ کے بچتے ہیں نا اگر وہ ہی آپ کی چینہ پکو پچاس والی دو سو روپے میں چلی جائے تو بھئی اب بتاؤ کہ کتنی بچت ہوگی ٹھیک ہے چلو سارے پل ملا کر مہنگائی ہے بجلی کا خرچہ ڈال کر دکان کا قرائے ڈال کر سارے چلو ایسے کر رہو جو پھول پتی پی کو بناتا ہے پھول پتی پی کو کا جو خرچہ ہے وہ پچاس روپے آپ چارج کرتے ہو دو سو روپے تو بھئی کتنے بچے ڈیڑھ سو روپے آپ کو ایک ڈوبٹہ بچا کر دے رہے چلو دو سو بھی چھوڑو آپ ایسا کرو کہ ڈیڑھ سو روپے ڈیڑھ سو روپے سے کم تو میرا سمجھ میں نہیں آتا نا ڈیڑھ سو روپے ایک ڈوبٹے سے اگر آپ چارج کرتے ہو تو پچاس روپے تو ہو گیا کھلم کھلا خرچہ ورنہ اتنا ہوتا نہیں چلو مان لیتے کہ نلکیاں بھی مہنگی بیجلی وغیرہ مہنگی پچاس روپے ایک ڈوبٹے پر خرچہ ہے ڈیڑھ سو روپے آپ اس کا چارج کر رہے ہو تو بھئیہ ایک ڈوبٹے پر کتنا آپ بچا رہے ہو سو روپے ٹھیک ہے اب پچاس کے بدلے آپ ڈبل کمارے ہو تو بھئیہ اور کیا چاہیے ٹھیک ہے اب پچاس روپے کا آپ کام کر کے دے رہے ہو اور ہزار روپے تو میرا بھئیہ کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں کیا پچاس روپے کا انویسٹ کر کے ہزار روپے کمارو ٹھیک ہے پچاس کا پچاس ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پچاس کا سو مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے پچاس کے اوپر سو روپے پروفٹ آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مکمل سیٹ ہے اس میں آپ کو کیا ہے کہ ایک تو میں آپ کو سیٹنگ کر کے دوں گا مکمل پروپر سیٹنگ کروں گا آپ نے صرف لے کر جانا ہے اور مشین پر لگا دینا اور ایک اور سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ کہ اگر آپ کسی سے یہ سیٹنگ کروا کر لے لیتے ہو تو اس کا بھی بھئیہ کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ مشین کی سیٹنگ نہیں کرو گے کیونکہ اس کی سیٹنگ اور مشین کی سیٹنگ میچ ہونی شاہیے تھوڑی بہت مشین کی سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر آپ کو بمپر آفر یہ مل دی ہے کہ آپ کو میں مشین کی سیٹنگ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ نے مشین کی سیٹنگ کس طرح کی رکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی سیٹنگ تو میں روڈی کر کے دوں گا آپ کو اس کے بعد آپ کو مشین کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے مشین کی سیٹنگ کیسے رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ اس کا بیلٹ بھی ملے گا اور اس کو لگانے کا مکمل سکرو بھی ملیں گے یعنی کہ کوئی چیز آپ کو بزار سے نہیں لینے پڑیں گے اور اس کا فائدہ ایک اور آپ کو بمپر آفر دے دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو لگانے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اگر آپ بالکل نیو ہو بگ نور ہو آپ نے کبھی لگایا نہیں استعمال نہیں کیا چاہے آپ لیڈیز ہیں چاہے آپ جینٹس ہیں مطلب کہ آپ نے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کیا فرسٹرم اس کو یوز کنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو مچین کے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے تو بھائیہ وہ تریقہ کار بھی آپ کو ویڈیو کی صورت میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اور کیا چاہیے میرے بھائیہ ابھی بھی آپ نہ لو تو بھائیہ آپ کی بدقسمتی ہے پھر آپ میرے خیال میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بس مشین پر انویسٹر کر دی ہے پھر آپ ادھر ہی لگے روگے آپ کو آگے نہیں بڑھنا آپ کو پیسے نہیں چاہیے ٹھیک ہے سیٹنگ کر کے دے رہا ہوں میجک لینر کی لگانے کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں مشین کی سیٹنگ کر کے بھی دے رہا ہوں ٹانکہ نکال کر دے رہا ہوں تو بھائیہ اور کیا بچے کی جان لوگے ٹھیک ہے تو میرے بھائیہ دیر مت کیجئے گا ابھی چوتھا سٹاک آیا ہے اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کب نکل جائے تو میرے بھائی جس جس بھائی کو چاہیے ہو وہ لے لیں کافی دوستوں کو میں نے پینڈنگ پر اس لفا بھی رکھا ہے کبھی یہ جیسے آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ورس اپ پر بتانا مشکل ہوتا ہے بہت سارے میسیج ہوتے ہیں بھائیہ کس کس کو میں بتاؤں ٹھیک ہے تو بہت سے دوست نراز بھی ہو جاتے ہیں کہ یار آپ ورس اپ پر ہمارا جواب نہیں دیتے تو یار ایک آدم میس ہو جاتا ہے اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا ابھی پیچھے دو دنوں ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ میری ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیا کہ یار یہ بندہ جو نافضول آدمی ہے ورس اپ پر جواب نہیں دیتا تو میرے بھائی اگر آپ ایک کا ورس اپ پر میں جواب نہیں دے سکا تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں ہو جاتا ہے ابھی کسی اور بھائی نے نہیں کہا کہ یار اس بھائی نے مجھے مطلب ورس اپ پر جواب نہیں دیا تو یار انسان ہے گلتی ہو جاتی آپ اصل پتے کیا ورس اپ پر میسیج بہت زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ تر نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایک آج میسیج اوپر نہیں چاہتا تو پھر وہ نہیں یاد رہتا لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ جو بھی میسیج آئے میں اس کا ریپلائے کروں اور میں کینڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ ورس اپ پر صرف وہی لوگ رابطہ کریں جن کو مشین کے پارس چاہیے ہوں اور یہ میجک لائنر یا یہ بھی مشین کا پارس یا یا میجک لائنر یا مشین کے پارس چاہیے ہوں صرف وہ بندے ورس اپ رابطہ کریں ٹھیک ہے یہ کوئی بھائی کہتا کہ میری مشین خراب ہو گئے مجھے بتا دیں میں کیا کروں تو بھائیہ آہ مطلب کے ریپیرنگ وغیرہ میں نہیں کرتا ورس اپ پر نہ ہی اس طرح کی کوئی فسیلٹی ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چینل بنایا ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا بھائیہ مجھے پیکو سکھا دو مجھے ڈیزائن سکھا دو تو بھائیہ ورس اپ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ورس اپ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کو پیکو مشین کے پاس چاہیے ہوں پیکو مشین کا سمان چاہیے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سیکھنا ہے پیکو کو اور مشین کی سیٹنگ کو سیکھنا تو اس کے لیے میرے بھائیہ چینل موجود ہے آپ میرے چینل پر جا کر وہاں پر ہر چیز سیکھ سکتے ہیں اور میرے بھائی میری ان باتوں سے نراز مت ہوئیے گا مجبوری ہے وہ یہ کہ میں ایک ایک بندے کو نہیں سکھا سکتا نہیں سمجھا سکتا ٹھیک ہے بہت سارے دو سے صرف آپ نہیں ہو کہ آپ مجھے میسج کر رہے ہو ایک ایک بندے کو سمجھانا بتانا بڑا مشکل ہے میرے بھائی سارا دن میں اسی کام میں میرے گزر جائے گا اگر میں یہ کروں میں نے چینل کس لیے بنایا وہاں پر سب کچھ فری آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیے چینل بنایا ہے کہ وہاں پر آپ کو سب کچھ فری مل رہا ہے اگر وہاں سے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں کہ بھائی اس ویڈیو میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو میں انچالا اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو پلیز اس چیز کو سمجھے گا آہ ورسپ پر صرف وہی لوگ رابطہ کریں جن کو پیکمشین کے پاس چاہیے ہوں یہاں پر میرا ورسپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر آپ نے رابطہ کر لینا ہے اور یہ میجک لائنر صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی ڈیلیوری پوری دنیا میں ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کے کسی بھی کھوڑنے سے آرڈر کر سکتے بھائیہ بلکل پہلے تو تھا صرف پاکستان میں لیکن اب آپ پاکستان سے باہر بھی اس کو مانگو آ سکتے ہیں اور صرف ان ممالک میں جن کو پاکستان نے الاو کیا ہوا ہے جن کو پاکستان نے بہن کیا ہوا ہے کہ وہاں پر ہماری عمدور افتی یا ہمارے جو ایمپورٹ اکسپورٹ ہے وہ نہیں ہے بھائیہ ان تک نہیں ہے اور جن ممالک کو پاکستان نے الاو کیا کہ وہاں ایمپورٹ اکسپورٹ کر سکتے ہیں تو بھائیہ ان ممالک میں یہ ڈیلیور ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر بھی آپ کو اس کی سیٹنگ کر کے دی جائے گی مکمل اس کا سمان آپ کو ملے گا بیلٹ ملے گا سکرو ملیں گے اور مشین کی سیٹنگ بھی سمجھائی جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو میرا بھائیہ ابھی آرڈر کر دیں جس میرے بھائی کو چاہیے وہ آرڈر کر سکتا ہے اور ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مشین پر وہاں پر جا کر ٹانکہ بھی نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی جو میں نے میجک لائنر سیٹ کیا اس کا ٹانکہ ہے کیسا ٹھیک ہے تاکہ آپ تھوڑا مطمئن ہو جائیں کہ بھائیہ واقعہ ہی یہ جو میجک لائنر وہ پھول پتی پی کو بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے تو چلیے پھر چلتے بھائیہ documentary لائنر کو سائیڈ پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر مینے میکجک لائنر سیٹ کر کے ابھی میں اس کی سیٹنگ کی اس کو میں لگایا ہے ابھی ماسکہ ٹانکہ نکال کر دکھاؤں گا اور جو بندہ اس کو پرچیز کرو اس کو مسالہ تریقیہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو مشین کے ساتھ لگا نہ کیسے داگے کیسے لگانی ہے کیا تریقیہ کار ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کپڑا ہے جس کے اوپر ابھی میں آپ کو سیمپل ہے وہ نکال کر دکھاؤں گا اور یہ میری مشین ہے گرینڈنگ مشین مطلب بوف وغیرہ نیڈل پلیٹس وغیرہ میں اس سے بناتا ہوں اور جو اینا مطلب کہ میجک لائنر بھی اسی پر میں سیٹ کرتا ہوں مطلب اس کی رگڑائی وغیرہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اندر سے کھول کر اس کی نمکمل سیٹنگ کی جاتی صفائی کی جاتی ہے پھر یہ چلنے کے کابل ہوتا ٹھیک ہے پیسے نیڈل پلیٹ وغیرہ میں بناتا ہوں اس کی بوف وغیرہ یہاں پر لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مشین ہے چینہ پکو کی سیمپل سیمپل میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی پکو یہ کرتا ہے اور اسی طرح کی پکو آپ کو اسی میجک لائنر پر ملیں گے یہ کافی تداز میں پڑھیں گے چوتھا سٹاک آیا ہے وہ دس پیس کا آیا ہے ٹھیک ہے اور ان چھلا آگے بھی آتا رہے گا جی تو وہ مات چکے ہیں مشین پر ٹھیک ہے یہ میرے پاس کپڑا ہے جس کے اوپر اب بھی میں آپ کو یہ چلا کر دکھاؤں گا اس کا سیمپل تو چلیے پکو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پہاں پاؤں کو گھا لینا اپنے اور یہاں پر اس کو رکھتے ہیں موسیقی 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 ہمارا مائجک لائنر جو ہے اس نے یہ پھول پتی پکو کا ڈیزائن بنا دیا اور دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے کوئی اوور ڈیزائن نہیں ہے مطلب کہ پیارا ہے خوبصورت ہے ایک لیمٹڈ ڈیزائن ہے کوئی بہت زیادہ اوور ڈیزائن نہیں کہ داگے ادھر کو جا رہے ہیں کوئی ادھر کو جا رہے ہیں نہیں میری کوشش ہوتی کہ یہاں ڈیسنٹ سا ڈیزائن ہو ٹھیک ہے زیادہ اوور ڈیزائن نہیں ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے بیک سیڈ دیکھیں فرنٹ دیکھیں ٹھیک ہے تو میرا بھائیہ جو بندہ پر چیز کرے گا اس کو اس مائجک لائنر کا ایک سیمپل بھی دیا جائے گا ساتھ میں جیسے یہ ایک سیمپل تیار ہو گیا نا یہ ڈبے میں پیک ہو گا ٹھیک ہے تو سیمپل بھی تیار دیا جائے گا تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میرا مائجک لائنر کس طرح کا ٹانکہ نکال رہا ہے اور اس کی مشین کے ساتھ اس مائجک لائنر کو میچ بھی کروایا جائے گا ٹھیک ہے تو ساری فیسیلٹیز آپ کو دی جائیں گے میرا بھائیہ پھر دیر کس بات کی اور ایک اور آپ کو سہولت میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مائجک لائنر پڑا ہے پرانا ٹھیک ہے اور آپ اس کو پھول پتی پکو پر سیٹ کروانا چاہتے ہیں تو بھائیہ وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو میرا ویڈس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس ویڈس اپ نمبر پر مجھ سے ویس میسج یا ٹیکس میسج کرنا ہے کال آپ میں سے کسی نے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو آپ کے پرانے میجک لائنر کو بھی سیٹ کر کے آپ کو دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے تھوڑے سے چارجز آپ کو پی کرنا ہوگے ٹھیک ہے آپ میرے پاس میجک لائنر کو بھیجیں گے میں آپ کو اس کو پھول پتی پکو پر سیٹ کر کے آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو میرے بھئیہ وہ بھی ہے اگر آپ یہ نہیں لینے چاہتے آپ سے افورڈ نہیں ہو سکتا یا آپ کے پاس آر ریڈی پڑا ہے آپ اسی کو سیٹ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک آر ریڈی پڑا ہے تو بھئیہ آپ کو کیا ضرورت ایک نیا لینے کی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آر ریڈی پڑا ہے آپ اس کو سیٹ کروانا چاہتے ہیں تو بھئیہ اس کو بھی سیٹ کر کے آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس میجک لائنر نہیں ہے آپ لینا چاہتے ہیں پھول پتی پکو والا تو بھی آر ریڈی میرے پاس پڑے ہیں آپ لے سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ اس کو بھی سیٹ کروا سکتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا خوبصورت ڈیزائن ہے تو میرے بھی ہے جلدی سے اس کو پرچیز کر لیں پھر ایسا نہ ہو کہ بھی یہ بھی سٹوک ختم ہو جائے اور پھر دیر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت ڈانکہ اس کا نکل ہے تو ٹھیک ہے میرے بھی آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں کنیٹو پر کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ اللہ نگے پاڑ